قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے لیکن صرف قرآن مجید تک اپنے آپ کو ہم محدود نہیں لگ سکتے اگر اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے تو کسی مقصر کے بہت ہو بھیجا ہے اگر صرف کتاب کافی کی تو اللہ تعالیٰ صرف کتاب بھیجے اگر ہمیں ایک کتاب اپنے کی دوستی پر بھیج سکتے ہیں اور پہن جاتی ہیں اللہ بھی اتنی کتاب ہمارے پاس خوبصورت جن کر آکے بھیج سکتے ہیں اللہ کے رسول بکتے مجیدہ کہ اس پہ عمل کر کے دکھا دے اور اس پہ عمل کروائے اس کو نافذ کرے ایک نظام کی شکل میں دنیا پہ قائم کر دے اور اس کیلئے اللہ کے رسول کی صحیرت جو ہے اس سے کوئی مفرق اس سے محق دل سکتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لئے گنور پاس خوبصورت کی سینا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے دیکھیں عزیدہ نے گرانی ہم افرات و تفرید کا شکار بھیجئے اللہ جب بھی کتاب بھیجتا ہے تو ساتھ کتاب والا بھی بھیجتا ہے اور دیکھیں ہمیں کیا کہا گیا ہے ایک دن السرات المستقیم اے اللہ سرات المستقیم جس کی حدارت فرمائے اب سرات المستقیم کے سرات اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تُو نے اعنام کیا ہے یوں کو حسن کرتے سرات الكتاب یا سرات القرآن قرآن کا راستہ اے اللہ ہمیں عطا فرمائے نہیں لوگوں کا راستہ جنہوں نے کتاب پہ عمل کیا ان کی زندگی عطا فرمائے معلومہ کے کتاب کے ساتھ کتاب والے چاہی ہیں آپ کو ایک واقعہ سنو میں انیس سو ساٹھ کی بات ہے مشکات شریف پڑھ رہا تھا اور حضرت مفتفاق قحمد صاحب رحمت اللہ داروں نے اندرے بند کی مفتی تھے بھاونکون میں مشاہ کو حدیش تھے تو انہوں نے مشکات پڑھاتے پڑھاتے یوں کیا کیوں 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 کرتے بیٹھ گئے کہلے کہ مزور نے کیوں بیٹھ گئے میں یہ کتاب میں تو لکھا ہوئے کیوں بیٹھ گئے اس طرح سے کہلے کہ آپ نے یہ مفتی فرمائے تو آپ کیوں بیٹھ گئے حدیث میں تو لکھا ہوا نہیں کہلے کہ ہاں جائے استاد خریست اسے استاد بتائے مجھے میرے استاد ہی بتائے تھا ان کو ان کے استاد ہی بتائے تھا اور ہر محدث میں شاگر کو بتاتا تھا کہلے آپ کیا کریں گے یہ ہمیں ایک چیز میں انتقل ہوئی ہے تواتف کے ساتھ تو دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک اللہ کی کتاب اور ایک کتاب کو پڑھانے والا سکھانے والا عمل کر کے دکھانے والا اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم افرات و تفریق کا شکار ہو جاتے ہیں افرات کے میں جو تھے کسی جیس کو حدیثی جالت پڑھا دینا ہم اللہ کے ان بندوں کو رجال اللہ کو جو کتاب والے ہیں کتاب سکھنے سکھانے والے ہیں ہم ان کو اتنا آگے پڑھاتے ہیں کہ ان کو خدای کا درجہ جائے اور یہی سے وصاری پیر پرشتی اور خبر پرشتی کی ہوئے بیماری کھری ہو جاتے ہیں یہ ایک فتنہ ہے دوسرا فتنہ یہ کہ ہم کتاب پڑھانے والے سکھانے والے ہیں اللہ کی نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں ہم گذر والے تو قاسد تھے یہ تو ایک ڈاکیت ہے ان جیت ہے ہمیں کتاب پڑھا گئے اس سے حضرت ان کی حصیت نہیں ہے حس منا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے ہمیں کسی حدیث و نیس کی جبوت نہیں یہ کہا ہے یہ تفرید ہے یہ ایک چیز جس کی اہمیت تھی اس کا مرد کھٹا گیا اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہے ان سے میں تربیت پانی ہے وہ اللہ نہیں ہے اور رسول بہرحالے قرآن انہی سے سکھنا ہے جو مفہوم وہ بتا دے گی اب ایک آیت ہے میں نے کہہ دیا کہ زانیت و زانی فجرد کل وحد بن اہمیت اجدہ کہ زناکار عورت ہو مرد ہو سو کڑے مار دو آیت میں اسے میں لکھا ہو سو کڑے مار دو یہ ساتھ آپ نے تشریر فرما دی یہ سو کڑے غیر شادی شدہ کے لیے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہو نہیں یہ شادی شدہ ہوں گے ان کے لیے سو کڑے نہیں ہیں ان کے لیے رجم کی شدہ ہے جو دورہ کو لکھی ہوگی ہے اب یہ قرآن میں لکھا ہو نہیں اب یہ حضور کی تشریح ہے ماننی پڑے گی عمل کسی پہ ہوا ہے چودہ سو ساتھ ماننی پڑے گی ماننی پڑے گی